ہمیں کسی کی اکانومی ہمیں یہاں ڈالر نہیں چلانے ہمیں کائدہ کی فوٹو والا نوڈ چاہیے آپ لوگ یہ منڈالیٹی ہے میں ڈالر کماؤں میں یہ کروں میں سب سے زیادہ جو پاکستان آپ نے اپنی ٹریڈ پاکستان روپیز میں کر کے دکھائے نا کوئی بات نہیں لیکن ہم کریں ابھی آپ اونسلی مجھے بتائیے گا اکانومی میں کون سے نمبر پر اب میں بحث نہیں چاہتی آپ سے بتائیں یا میرے نمبر میں کاؤنٹنگ پر نہیں جاتا کاؤنٹنگ پر کیوں نہیں جاتے کاؤنٹنگ پر جانے کی زندگی آم عوام چاہے وہ جو سیلیکٹی ہے جو کاؤنٹنگ کو سیلیکٹی وہ سوٹے ہیں لیکن عام عوام نے عام عوام نے کام کرنا ہے عام عوام نے اپنی زندگی کو زانے کے لئے خود ہی کام کرنا ہے خود ہی محنت کرنے خود ہی پیسک منا ہے سنے آپ کا دنیا میں نام کب ہوگا آپ کی اکانومی جی ڈی پی جب سیٹ ہوگی آپ کا سنتالیس میں نمبر پر ہم ہے تو نام کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے ہماری کمپیریزن کرنی ساتھ ہے کیونکہ وہ ایک ارب بیس کروڑا ہے ہم صرف بیس پچیس کروڑا ہے آپ کا کمپیریزن بنگلہ دیش سے کر لیں بنگلہ دیش بھی ہمارے کسی کاتے میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہم سوپر پاورز ہیں اس لئے ہمیں چھوٹے کنٹریز کی طرف نہیں دیکھنا آپ کہا کہ سوپر پاور ہے اکانومی آپ کی کہا ہے آپ کی ایک سپورٹ کہا ہے ہماری ایڈوکیشن کا ہے ہماری آئی ٹی کی ایک سپورٹ ٹیکسٹائل کا ہے سٹیل مل کا ہے مجھے اتنا تو بتائیں آپ دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں ہم سوپر پاور ہے اور بھارت کے آبادی جو وہ ڈیڑھ ویلین کی ہے تو چلیں پھر جپان کے ساتھ کمپیریزن کر لیتی ہوں پھر میں بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیریزن کروالی تو ذرا کریں آپ فیکس ان فگرز بتائیں مجھے دیکھیں میں باقی پاکستان چھوڑے آپ یوکرین والے جائیں گے ورلڈ بینک کے بعد ان کو پیسہ دیں گے وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے یوکرین ہو گیا یہ گزہ ہو گیا جن کٹری میں جنگ ہے جاں میزائل نہیں ہے وہ جائیں گے ورلڈ بینک کے بعد یا آئی میں کچھ پاس ہوں کو کسرا نہیں دیں گے کیونکہ وہاں پہ کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے وہاں کوئی حکومت نہیں ہے وہاں تو آپ کو بھی نہیں رہے کیونکہ آپ نے پیسے ہی واپس ڈالر ریٹ ہمارا آسمان کو چھوڑا کہہ رہے ہیں ہماری کنٹری میں انفلیشن ہی نہیں ہے بھائی میرے گوڑ موڑ رہیں گے ڈالر دیکھیں اوپر نہیں جا رہا ہے پاکستان ارپیہ تو وہ ہی ہے نا اس کی ورڈ تو اوپر نہیں گئی نا کہ وہ کہیں اوپر چلا ہماری نمسکار دوستو میں نام آنو دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنبرو آپ نے پاکستانیوں کے بڑھ بولے ویڈیو دیکھنے ہوں گے لیکن آج بڑھ بولو کا راجہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس کی دھلائی اینکر روڈ کے اوپر کر دیتے ہیں تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ہے نمرا احمد اوفیسیل کا پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کو لے کرنے ہمارا ضب دبانی ہے ایسیو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے میرے پاکستانیوں میرا بھی چینل ہے پاکستان ہمیں کسی کی اکانومی ہمیں پاکستان روپیز میں کر کے دکھائے نا کوئی بات نہیں لیکن ہم کریں گے کوئی بات نہیں ستر سال سے یہ پرابلم ہوئی ہے ہم نے ورلڈ بینک کا پیسہ ہیتنا چڑھا لیے گورنمنٹ ہر سال پیسہ لیتی رہتی ہے اور آئی ایم ایف کا بھی جس کی ویعے سے پاکستان کا یہ حال ہے لیکن کوئی ایشو نہیں ہے ہم لوگ ازادی سے رہتے ہیں دوسرا میں آپ کا بم کی باوتا رہا ہوں درنا نہیں ہے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے میں آپ کو جو میزائل کی باوتا رہا ہوں آپ کے لئے میزائل جن کنٹری میزائل نہیں ہے ان کا یکرین جیسا حال ہوتا ہے اور غزہ جیسا حال ہوتا ہے میزائل دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے اور نمبر دنیا کی جو سب سے دیکھیں آپ کا ملک سیکیور ہوگا تو آپ بزنس کریں گے آپ کی اکانومی ہوئی کی جب آپ کا ملک ہی نہیں ہے اٹومک بام اور یہ ڈیفینس پر بجٹ دیکھیں آپ دنیا میں جہاں ورلڈ بینک کے پاس ہم پیسے مانگتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم پیسے مانگتے ہیں ان کو ہم یہ بتائیں گے بامب چلا کرنکو یہ بتائیں گے ہم پاورپول ہے دیکھو ہماری طرف میری میری سسٹر مائی بلاؤڈ سسٹر ان کو بتانے کی ضرورتی ہیں انہوں نے دیکھا وہ پاکستان دیکھیں ایک میں چھوڑی چھوڑی آپ کو دیتا ہوں پاکستان چھوڑے آپ کرنے والے جائیں گے ورلڈ بینک کے بعد ان کو پیسے دیں گے وہ وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے یکرین ہو گیا یہ گزہ ہو گیا جن کٹری میں جنگ ہے جاں میزائل نہیں ہے وہ جائیں گے ورلڈ بینک کے بعد یہ آئے میں فرصہ نہیں دیں گے کیونکہ وہاں پہ کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے وہاں کوئی حکومت نہیں ہے وہاں کوئی نہیں رہے کیونکہ آپ نے ان کے پیسے ہی واپس نہیں کیا اب حبی آپ مجھے بتائیے گا ایک آنوی میں کون سے نمبر پہ میں بحث نہیں چاہتی آپ سے بتائیں یا میرے نام میں کاؤنٹنگ پہ نہیں جاتا کاؤنٹنگ پہ کیوں نہیں جاتے کاؤنٹنگ پہ جانے کی سننی ہے آم عوام چاہے جو سیلیکٹی ہونا جو کاؤنٹنگ کو سیلیکٹی وہ سوٹے ہیں لیکن آم عوام نے آم عوام نے کام کرنا ہے آم عوام نے اپنی زندگی کو زانے کے لئے خود ہی کام کرنا ہے خود ہی محنت کرنے خود ہی پیسک مرے سنے آپ کا دنیا میں نام کب ہوگا آپ کی اکانومی جی ڈی پی جب سیٹ ہوگی آپ کا سنتالیس میں نمبر پہ ہم ہے تو نام کیا باتیں کر رہے ہیں ہمیں سنتالیس سے بھی کوئی چھو نہیں ہے اس کنٹری میں رہنے کا ہمیں کوئی چھو نہیں ہے ہم جس میں جی نمبر پہ ہوں لیکن ہم خود دی بیسٹ پاکستانی ہر انسان کو جب باہر سے باہر جانے کی پڑی ہے کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں تو پھر آپ اکانومی کیسے سیٹ کریں گی سارے ڈاکٹر جیتے ہیں امیروں کے بچے بڑھتے ہیں سب باہر ہیں ڈاکٹر انجینئر بڑھتے ہیں باہر جا جاتا ہے وہ کیوں جا رہے ہیں باہر یہ سوچے اپنے کبھی یہ دیکھیں آپ کو بھی آج میں ویزے کی آفر کروں نا اگلے دن آپ بھی پہنچے ہوں گے میری مرشلہ بری فیملی آؤٹ و کنٹری ہے میرے سارے فرینڈز آؤٹ اوٹ و کنٹری ہے میری ساری ہم چاہتے پاکستان آگے بڑھے ہم چاہتے ہم پاکستانی ہیں ہم ڈیزرپ کرتے آگے بڑھنا لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم محنت کریں گے آپ کہہ رہے ہم سنتالیسو نمبر پر خوش ہے بھائی محنت کرو گے آگے بڑھو گے یہ کوئی وہ خالا جی کا وڑا نہیں ہے آپ رشوت ہوگے تو آگے آگے کر دیں گے محنت دیکھیں ہارڈ اور سمارٹ پاکستان نے دیکھیں ہارڈ مزور سارے دن کام کرتا ہے تو ہارڈ کام کرتا ہے ہزار ملتا ہے وہ ہی انسان پڑھ لکھ کے کام کرے گا اس کو دس زار گناہ بہتر ہاں ہارڈ کام نہیں کرنا محنت کرنی ہے لیکن آپ نے سمارٹ کام میں کہ سمارٹ آپ ہوئیں گے تو آپ کی محنت بھی رائے رائے گا نہیں جائے گی انڈیا دیکھیں انڈیا سے ہمارا کوئی نارلیشن ہے نام انڈیا کی ضرورت ہے دوسری اور اب کی نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارے ہماری کمپیریزن کرنی ساتھ ہے کیونکہ وہ ایک ارب بیس کروڑا ہے ہم صرف بیس پچیس کروڑا ہے آپ کا کمپیریزن بنگلہ دیش سے کر لے ہمارے کسی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم سوپر پاورز ہیں اس لیے ہمیں چھوٹے کنٹریز کی طرف نہیں دیکھنا نہیں کہا کہ سوپر پاور ہے اکانومی آپ کی کہا ہے آپ کی ایک سپورٹ کہا ہے ہماری ایڈوکیشن کا ہے ہماری آئی ٹی کی ایک سپورٹ ٹیکسٹائل کا ہے سٹیل میل کا ہے مجھے اتنا تو بتائیں آپ دوسری بات آپ کیتے ہیں سوپر پاور ہے اور بھارت کے آبادی جو وہ ڈیڑھ ویلین کی ہے تو چلے پھر جپان کے ساتھ کمپیریزن کر لیتی ہوں پھر میں بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیریزن کروالی تو ذرا کریں آپ فیکس ان فگرز بتائیں مجھے دیکھیں میں باقی آپ نے بولا ہے ہمارا بھارت سے کمپیریزن نہیں بنتا تو میں چاہوں گی کہ جو چھوٹے مول کے ان کے ساتھ ہمارا کمپیریزن چلے پھر جپان کے ساتھ کمپیریزن چلے بنگلہ دیش کے ساتھ کر لیتے اب کریے کمپیریزن لیکن جیپنیز دنیا کی نمبر ون ٹکنالوجی کی جو گاڑیاں نا وہ جیپنیز لانچ کرتا ہے جو لیٹر ٹکنالوجی لانچ ہوتی ہے وہ جیپن سے ہی ہوتی ہے لیکن انہوں نے دو بم بھی چھیلے ہوئے ہیں ہیرو شیمان آگا ساکھ میں دو بم نام تھے اٹومک بینک ایک کا نام تھا فیڈ مین ایک کا نام ریٹل بھائی یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ ان میزائز کے نام کیا ہے اور اوپن ہائیمر جو ان کا ایک سائنٹس تھا اس نے یہ بم بنائے تھے دنیا پر دنیا کے فرس جو میزائل لانچ ہوئے ہیں یہ بھی انفرمیشن نہیں ہے یوٹیوب پہ بہت کم لوگ کے پاس دوسرا میں نے آپ کی چیز دائی ہے کہ پیسہ لیا کام پہ لگایا وہ پیسہ وہاں پہ جا رہا ہمارے یہ باقی کنٹریز میں پیسہ آتا ہے لگاتے ہیں ورلڈ بینک ہم نے پیسہ لے لے کے اپنے آپ کو یہاں دوسرا ذرا آتے میں دو میٹا آپ کو ذرا دھتا ہوں نیسلے دنیا کی ایک سو دس سال بیس سال پرانی کمپنی ہے اس کا نمبر ون کا فلیور چونسا وہ ہمارا ہے آڑو ہمارا ہے پیچ ہمارا ان کے تی چار فلیور جو ایک سو دس کنٹریز میں وہ فلیور دیتے ہیں وہ پاکستانی زمین سے جاتا ہے پاکستانی زمین ایسی ہے ہمارے دیکھیں ان کا جو نیکٹر ہے پاکستان کی ایک بات بتائیں یہ آگے بولے آپ پھر میں آپ کو کاؤنٹر کروں دوسرا میں نے ایک اور چیز پہلے بھی بتائی تھی کہ دنیا پہ ہر کنٹری کے انتر امریکہ شیلیا فرانس اللی میں آپ نے پیسے کمانے اور جا کے کھوڑ خریدنا ہے اور وہ پیسے ختم پاکستان انہیں نکالی کہ ستر سال سے آپ ایک ہی جگہ سٹیڈ ہے نہ آگے جا رہا پیچھے جا رہا ہے آپ بھی اسی سے بھی لگی ہوئی ہے ان کا روپیاں وہیں ہیں نا روپیاں اوپر یا نا نیچے گیا پاکستان کا وہ اسی لیے کہ آپ کا ایک دم سوفٹ ویر کیسے اپ ڈیٹ ہو ہے ہمارا روپیاں اوپر نہیں اس لیے اس لیے نہیں جاتا جو میں آپ کو مین چیز بتا رہا ہوں کہ پاکستان ہے خرچے کوئی نہیں ہے ہم لوگوں کی زمین ہی سب کچھ دے رہی ہے ہمارا دیکھیں ہمارا یہاں پہ یہاں پہ دو سو روپے کے پانچ آم ہیں وہاں کسی اور کنٹری میں جائیں وہاں پانچ ہزار روپے کے پانچ آم ہیں ہوئے ہوئے یہ میں تھیوری پہ آپ کی میں کہتے ہوں واہو کیا سرچ ہے آپ کی سرچ ہے ڈالر ریٹ ہمارا آسمان کو چھوڑا کہہ رہے ہیں ہماری کنٹری میں انفلیشن ہی نہیں ہے بھائی میرے گوڑ مور رہیں گے ڈالر دیکھیں پاکستان روپیاں تو وہی ہیں نا اس کی ورٹ تو اوپر نہیں گئی نا کہ وہ دوستو آپ نے ان کی باتیں سنی اور آپ کا ہسنا نہیں بند ہوا ہوگا مجھے لگتا ہے کیونکہ ایسے ہی فنی باتیں کر رہے ہیں جن کا نا سرپائر ہے کوئی نا جو ہے ان کو پاکستان سے کوئل لینے دینا ہے لیکن ان کو پاکستان کو نمبر ور بنانا ہے ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت سے ہم کمپریجن اپنا کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آبادی بہت زیادہ یہ میکسیمم پاکستانی بولتے ہیں کہ بھارت کا کمپریجن نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بھارت کے اندر آبادی زیادہ ہے پاکستان کے اندر آبادی کم ہے لیکن اگر آپ کمپریجن کریں گریبی میں تو پاکستان جو ہے بھارت سے بہت آگے ہے اس کے علاوہ آپ کمپریجن کریں جاہلتہ میں تو جیسے جاہلوں کو آپ دیکھ لیجئے آپ کو پرمان مل جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے اندر اگر بات کریں تو بھی آپ کو دیکھ جاتا ہے کہ پاکستان کتنا آگے ہے جب بات آتی یہ چھوٹے دیشوں سے کمپریجن کرنے کے لئے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئیہ وہاں پر تو جو ہے ہم کمپریجن کریں گے نہیں وہ بہت چھوٹے دیش ہیں ہمارے پار پنوابم ہے جاپان سے ہم نہیں کریں گے بانگلہ دیش تو ہمارے سے الگ ہو کر بنا یہ ان کے دماغ کے اندر ڈالا گیا ہے کہ بانگلہ دیش ہم سے بہت نیچے ہے تو اس سے ہمارا کمپریجن نہیں لیکن آج کے سمعے میں بانگلہ دیش بہت رکھی کر رہا ہے پاکستان سے بہت اچھی کنجسم کے اندر ہے اور یہ بات سارے پاکستانی یادتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ جو ہے ڈینائی کرتے رہتے ہیں اچھا یہ جاہل آدمی ہے اس کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے نمبر ون ہے سب سے اچھا ہے اور اس سے جو ہے آگے کوئی نکل نہیں سکتا دنیا بھر کے باتیں کرتے ہیں اپنے دیش سے پیار کرنا سہی ہے لیکن اگر آپ فیکٹ انگ فیگر سے الگ بھاگیں گے تو پھر آپ کے لئے دکتت ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ بیماری نہیں ہے اور دھیجے دے کرتے وہ بیماری آپ کو گرا دیتی پھر آپ کو ایک دن ختم کر دیتی ہے وہی بات ان پاکستانیوں کے اوپر اپلائی ہوتی ہے ان کے دیش کو بیماری ہو چکی ہے ان کے نیتا جو ہے ان کے دیش کو کھا رہے ہیں ان کی آرمی ان کے دیش کو کھا رہی ہیں ان کے یہاں کی جو بیورکریسٹ ہیں وہ ان کے دیش کو کھا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو کوئی دکھائی نہیں پڑتا ان کو یہ لگتا ہے کہ سب سے اچھا پاکستان ہے اور یہاں پر کچھ بھی گرور نہیں ہے آپ یہ کہیں گے نا اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنے بات جہین جہوار